پرشن رمضان میں دن کے دوران روزے کی عوستہ میں کورونا اردھات کوویڈ نائنٹین ویکسن لینے کا کیا حکم ہے اتر کا ساراج رمضان میں دن کے دوران کورونا کا ٹیکہ لینے میں کوئی آپتی کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ چکتسیے سوئیوں کے شیرسک کے تحت آتا ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ وہ کھانا یا پینہ نہیں ہے اور نہ ہی کھانے اور پینے کے اردھ میں ہے اب اتر وستار سے ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ ہے رمضان میں دن کے دوران کورونا کا ٹیکہ لینے میں کوئی آپتی کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ چکتسیے سوئیوں کے شیرسک کے تحت آتا ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ وہ کھانا یا پینہ نہیں ہے اور نہ ہی کھانے اور پینے کے اردھ میں ہے تتہہ وہ کھانے اور پینے کے سامان راستوں اردھات موہ اور ناک کے مادیم سے شریر میں پرویش نہیں کرتا ہے اسلامی فقہ کاؤنسل کے ایک بیان میں آیا ہے جو سعودی عرب راج کے جدہ شہر میں تئیس سے اٹھائیس سفر چودہ سا اٹھارہ ہجری کی عوضی کے دوران آیوجت ہونے والے اس کے دسوے سمیلن کے سطر میں جاری کیا گیا تھا چکتسہ کے چھیتر میں روزہ توڑنے والی چیزوں کے وشے پر کاؤنسل میں پرستت شود ہوں تتہہ کاؤنسل اور ان نکائیوں کے سہیوگ سے مرکپو راج کے کاسا بلانکا میں نو سے بارہ سفر چودہ سا اٹھارہ ہجری کی عوضی کے بیٹ اسلامی اورگنائزیشن فور میڈیکل سائنسز دوارہ آیوجت نووی چکتسی فقہ سنگوشتی دوارہ جاری کیے گئے ادھیانوں انو سندھانوں اور سفارشوں کی سمیقشہ کرنے کے بعد تتہہ فقہہ اور ڈاکٹروں کی بھاگیداری کے ساتھ اس وشے پر ہوئی چرچاؤں کو سن کر اور قرآن اور سنت کے پرمانوں اور فقہہ کے شبدوں کو دیکھتے ہوئے کاؤنسل نے نمن لکھت نرنے لیا ہے سر و پر تھم نمن لکھت چیزیں روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں مانی جائیں گی تو وچہ یا مانس پیشی یا نسوں میں لگائے جانے والے چکتسی اے انجیکشن جبکہ ترلپدار اور پوشٹک انجیکشن کا معاملہ اس سے الگ ہے فتاوہ اللجنہ ادائمہ للفتا میں آیا ہے رمضان میں دن کے دوران روزے دار ویکتی کے لیے مانس پیشی یا نس میں انجیکشن دوارہ دوا لینا جائز ہے لیکن روزے دار کے لیے رمضان میں دن کے دوران پوشٹک انجیکشن لینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بھوجن اور جل کا سیون کرنے کے سمان ہے اس لیے ایسے انجیکشنوں کا اپیوگ رمضان میں روزہ توڑنے کے لیے ایک بہانہ کے روپ میں مانا جاتا ہے یدی رات کے دوران مانس پیشی یا نسوں میں انجیکشن دینا آسان ہے تو یا بہتر ہے شامل کیا ہے جو بھوجن اور پے کے ارث میں ہیں جیسے کی پوشٹک انجیکشن تتہا وہ انجیکشن جو شریر کو سکریئے کرتا ہے یا ٹھیک کرتا ہے اسے پوشٹک انجیکشن نہیں مانا جاتا ہے بلکہ پوشٹک انجیکشن وہ ہے جو کھانے اور پینے کا اسطحان لیتا ہے اس آدھار پر سبھی وہ انجیکشن جو کھانے اور پینے کی جگہ نہیں لیتے ہیں وہ روزہ نہیں توڑتے ہیں چاہے انہیں نس میں یا جانگ میں یا کسی انے جگہ میں دیا جائے آدھرمی شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا ٹیکہ کے انجیکشن روزے کو پرباوت کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا وہ پرباوت نہیں کرتے ہیں اور روزہ صحیح ہے چنانچہ جو انجیکشن ٹیکہ کلن کے لیے ہیں تتہا وہ انجیکشن جو کتسہ اپچار کے لیے ہیں صحیح درشتی کون کے انصار روزہ کو پرباوت نہیں کرتے ہیں پرنتو جو انجیکشن پوچھن کے لیے ہیں تو یہی وہ انجیکشن ہیں جو روزے کو پرباوت کرتے ہیں لیکن نیمت انجیکشن جو ٹیکہ کرن عادی کے لیے ہیں تو صحیح درشتی کون یہ ہے کہ وہ روزے کو پرباوت نہیں کرتے ہیں اور روزہ صحیح ہے پرستت کرتا نے شیخ رحمہ اللہ سے پرشن کیا اللہ آپ کو اچھا پرتفل دے کیا چاہے انہیں مانسپیشیوں کے مادیم سے دیا جائے یا نسو کے مادیم سے دیا جائے شیخ بلکل ہاں یہی صحیح درشتی کون ہے شیخ ابن باز کی ویب سائٹ سے ادھرن سماپت ہوا شیخ ڈاکٹر سعاد الختلان حفظ اللہ نے کہا اگر کوئی ویکتی رمضان میں دن کے دوران کرونا ویکسن کی خوراک لیتا ہے تو کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا ادھر یا اس کے روزے کو نہیں ٹوڑے گا کیونکہ کرونا ویکسن چکت سیئے انجیکشن کے سمان ہے اور چکت سیئے انجیکشن صحیح قطن کے انشار روزے کو نہیں توڑتے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہ بھوجن یا جل میں داخل نہیں ہے اور نہ ہی بھوجن اور پے کے اردھ میں ہیں اور مول سدھان روزے کا صحیح ہونا ہے اور ہم اس مول سدھان سے ہٹ کر روزہ ٹوٹنے کی بات نہیں کہہ سکتے جب تک کی کوئی اسپسٹ پرمان نہ ہو اس کے آدھار پر ہم کہتے ہیں روزے دار ویکتی کے لیے کورونا ویکسن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی وجہ سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے ایک ویڈیو کلپ سے ادھرن سماپت ہوا اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے ادھرک گیان رکھتا ہے